آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے اچھی بیوی کی پہلی خوبی یہ شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت نہیں کر دوسری خوبی یہ شوہر کو اہمیت دیتی ہے جاہل بیوی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی اپنے شوہر کو وہ اہمیت نہیں دیتی جس کا وہ حق دار ہوتا ہے تیسری خوبی یہ گھر پر توجہ دیتی ہے اکلمت بیوی کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھر پر توجہ دیتی ہے چوتھی خوبی بچوں پر توجہ دینا ایک سمجھدار بیوی گھر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پر بھی نظر رکھتی ہے میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پوش کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا اسلام آدمے میرے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی شادی لڑکی اور لڑکے کی مرضی سے ہوئی تھی دونوں خاندن بہت خوش تھے شادی پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے رشتہ دار اور دوست احباب دور دور سے بلائے گئے دل کھول کر خوشیاں منائے گئے لیکن آپ بدقسمتی ملاحظہ کیجئے یہ شادی دو ماہ بھی نہ چل سکے لڑکے اور لڑکی میں لڑائیاں شروع ہو گئیں اور بات طلاق پر پہنچ گئیں یہ پاکستان میں اس نویت کی پہلی مثال نہیں ہے آپ اگر کسی دن ڈیٹا نکال کر دیکھیں تو آپ یہ جان کے ہرار آئے جائیں گے پاکستان میں آج ہر خاندان جی ہاں ہر خاندان میں طلاق یافتہ نوجوان موجود ہے اور یہ برا رجحان پچھلے بیس سال میں سامنے آیا ہے آج سے بیس سال پہلے تک پورے پورے محلے میں کوئی ایک طلاق یافتہ خاتون یا صاحب نظر آتے تھے مگر آج ہر خاندان کے اندر ایسے جوڑے موجود ہیں کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ میرے ذاتی خیال ہے ہم اپنے بچوں کو فیملی لائف کے بارے میں ٹرینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں لہٰذا خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں یہ فریضہ ہم نے ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم آج سے اچھی بیوی اور اچھے خامد کی قوالیٹیز پر مبنی ایک سیریز شروع کر رہے ہیں مرد اور عورت کی خوبیاں پوری دنیا کا ڈیٹا اور فیملی لائف کی طویل ہسٹری سے اخص کیا گیا ہے ہم سب سے پہلے اچھی بیوی کی پچاس خوبیاں آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد اچھے خامد کی خصوصیات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے ہمارا دعویٰ ہے اگر آج کے کپلز اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لیں یہ فیملی کے یہ ٹریڈ سیکھ لیں تو ان کی فیملی لائف بھی اچھی ہو جائے گی اور ان کے خاندار بھی ٹوٹرے سے بچ جائیں گے والدین یہ ویڈیوز اپنے بچوں بلخصوص اپنی جوان بچیوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ ان ٹریڈز کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت بھی کر سکتے ہیں اگر اللہ کے کرم سے ہماری اس ایفورٹ سے کوئی ایک خاندار بھی ٹوٹرے سے بچ گیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے معاشرے کے لیے بہت کچھ کر دیا ہے تو آئیے سب سے پہلے اچھی اور سمجھ دار بیوی کی پچاس خوبیاں سنتے ہیں اچھی بیوی کی پہلی خوبی یہ شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت نہیں کرتی ایک جاہل بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے یہ ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی وجہ ہمیشہ فاصلہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے یہ شوہر کے ماں باپ اور بہن بائیوں کے لیے ویل کمینگ نہیں ہوتی یہ معمولی باتوں پر گھر میں ٹینشن پیدا کر لیتی ہے اور یہ شادی اور خاندار ٹوٹنا شروع جاتا ہے چنانچہ آپ خود اور اپنی بچیوں کو شوہر کے رشتہ داروں سے محبت اور احترام کا لیسن دیں آپ انہیں بتائیں کہ کوئی بھی مرد اپنی بہن بھائی والدین اور اپنی رشتہ داروں کے بارے میں نیگٹیو بات پرداشت نہیں کرتا آپ خاند کے خاندان کو عزت دیں گی تو خاند کی طرف سے عزت پائیں گے یہ ٹپ آپ کی بچی کی فیملی لائف کے لیے کامیابی کی چابی ثابت ہوگی دوسری خوبی یہ شوہر کو اہمیت دیتی ہے چاہل بیوی کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی اپنے شوہر کو وہ اہمیت نہیں دیتی جس کا وہ حق دار ہوتا ہے ایسی بیویاں شوہر کو پیسہ کمانے کے مشین سمجھتی ہیں یہ خاند کے بجائے ان کی آمدنی پر نظر رکھتی ہیں اور آپ یہ یاد رکھیں کہ خاند کو بیوی کی بے غرض توجہ چاہیے ہوتی ہے اس سے لاپرواہی اس کی کمی پاسلوں کو جنم دیتی ہے یہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں لیٰذا اچھی بیوی شوہر کی آمدنی کے وجہ اس پر زیادہ توجہ دیتی ہے اور یوں اس کا گھر مضبوط اور ہیپی ہو جاتا ہے تیسری خوبی یہ گھر پر توجہ دیتی ہے اکلمت بیوی کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھر پر توجہ دیتی ہے اچھی اور کامیاب بیویاں گھر کے معاملات سے لاپرواہی نہیں کرتی گھر کے کام اہم ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں آپ کہ گھر کے کام بہت اہم ہوتے ہیں یہ بھی عورت کی توجہ کا تقاضہ کرتے ہیں سمجھدار خواتین کے گھر میں صفائی سفرائی بھی نظر آتی ہے اور صفائی کا یہ محول آہستہ آہستہ گھر کے لوگوں کے روئیوں میں بھی نظر آنا شروع جاتا ہے اور یوں ان کا میار زندگی بلند ہو جاتا ہے چوتھی خوبی بچوں پر توجہ دینا ایک سمجھدار بیوی گھر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پر بھی نظر رکھتی ہے یہ خود بھی زندگی کے سچے اور ٹھیک راستوں کو اہمیت دیتی ہے اور بچوں کو بھی اس کا درس دیتی ہے اس ماحول میں پلنے والے بچے اچھی مورل ویلیوز سے واقف ہوتے ہیں کیونکہ بہرحال ایک بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہی ہوتی ہے بچوں کے معاملے میں اس فر سے کتاہی میاں بیوی کے درمیان شکایتوں کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اور اچھی بیوی ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہونے دیتی ہے پانچ وقت کی پابندی سمجھدار خواتین کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ان کے بچے سکول اور خامد دفتر ہمیشہ ٹائم پر پہنچتے ہیں ناشتہ لنچ یا ڈینر کا وقت مقرر ہوتا ہے ایسی خواتین کے گھرمنٹ ڈسپلن ہوتا ہے یہ ٹائم منجمنٹ کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور یہ عادت گھر کے لوگوں کے مزاج کو خوشخوار بنا دیتی ہے اور یوں گھر کا محول پور سکون ہو جاتا ہے چھے شوہر سے نرم لہجے میں بات کرنا آپ معمولی جھگڑوں کے دوران خاموشی اختیار کر لینا اور غلطیوں کو اگنور کر دینا آپ یقین کریں اس سے گھر کا محول بہت اچھا ہو جاتا ہے لہٰذا ایک سمیدار اور اکل مند بیوی اس ٹیکنیک سے واقف ہوتی ہے یہ معمولی باتوں پر بحث اور بد زبانی سے پرہیز کرتی ہے اس کا رویہ شوہر سے عزت اور احترام کا ہوتا ہے یہ خاموش سے نرم لہجے میں بات کرتی ہے یہ رویہ بلاخر شوہر کو گھر اور بیوی کا فین بنا دیتا ہے میں یہاں پہ آپ کو چند لمحوں کے لیے روکوں گا انسان اور جانور میں تین بڑے فرق ہوتے ہیں ہم اپنی دونوں ٹانگوں پر سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ جانوروں کی ریڈ کے ہڈی یوں شکل میں ہوتی ہے یہ سیدھے نہیں ہو سکتے ہیں دوسرا جانور سیولائز نہیں ہوتا ہے یہ پکا کر کھاتے ہیں اور نہ کپڑے پہنتے ہیں جبکہ ہم سوشل اور سیولائز ہیں ہم پکا کر کھاتے ہیں صاف سترے رہتے ہیں کپڑا بن کر اور سی کر پہنتے ہیں اور مکان بنا کر اس میں رہتے ہیں اور تیسرا فرق ہم اپنی زبان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس لفظ ہیں جبکہ جانور بول نہیں سکتے ان کے موہ سے صرف ساؤنڈز نکلتی ہیں میں اس تیسرے فرق اس تیسری خوبی کو اہم ترین سمجھتا ہوں آپ اگر اچھے کمیونیکیٹر ہیں آپ کو اگر بولنا آتا ہے تو پھر یہ ساری دنیا آپ کی ہے آپ پھر اچھے ٹیچر بھی ہیں اچھے ٹرینر بھی ہیں اچھے بیٹے اور اچھی بیٹی بھی ہیں آپ اچھی ماں اچھے باپ اچھے بھائی اور اچھی بہن بھی ہیں آپ پھر اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر اچھے وکیل اچھے بزنس مین اچھے مبلغ اچھے عالم دین اچھے دکاندار اچھے کک اور اچھے مکینک بھی ہیں آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم انسان اپنے لفظوں اپنی زوبان کی کمائی کھاتے ہیں آپ کو اپنی زوبان پر جتنا عبور جتنا کنٹرول ہے آپ جتنا اچھا بولنا جانتے ہیں آپ زندگی میں اتنے ہی کامیاب ہوتے ہیں اور انسان کو کیسے بولنا چاہیے اس کی صرف چند ٹیکنیکس ہیں آپ اگر یہ سیکھ لیں تو آپ کی عملی اور پیکٹیکل زندگی آسان ہو جائے گی ہم اکیس مارچ کو ملتان میں کمینکیشن سیلز کافینس اور ٹریننگ ٹیکنیکس پر فول ڈے سیشن کر رہے ہیں آپ ان نمبروں پر رابطہ کر کے اپنی سیٹ رزرف کروا سکتے ہیں تو ملیے ہم سے اکیس مارچ کو ملتان میں ہم دوبارہ اپنی سٹوری کی طرح واپس آتے ہیں ساتھ شوہر کی گھر آمد کو اہمیت ہے آپ اگر خاتون ہیں تو آپ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیچئے آپ خامد ہیں اور آپ کام سے تھکے ہارے اور بھوکے پیاسے گھر واپس آئیں اور آپ کی بیوی نے آپ کو کوئی اہمیت نہیں دی اس نے آپ کو پانی کا گلاس دیا اور نہ کھانے کا پوچھا تو آپ کیسا محسوس کریں آپ کو یقین ہے پورا لگے گا لہٰذا ایک اکل مند بیوی شوہر کی آمد پر ایسا رویہ نہیں رکھتے اس کا خامہ جب کام سے تھکہ ہارا واپس آتا ہے تو یہ اسے خوشی سے ویلکم کرتی ہے شوہر کو اچھے طریقے سے ویلکم کرنا بھی شوہر کے دل میں بیوی کی عزت پڑھا دیتا ہے دوسروں کے سامنے شوہر کی اچھائی بیان کرتی ہے ایک اکل مند بیوی شوہر کی خامیوں پر کم اور خوبیوں پر زیادہ توجہ دیتی ہے یہ دوسری خواتین اور لوگوں کے سامنے بڑے فخر سے اپنے خامت کی خوبیوں کا تذکرہ کرتی ہے اسے اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ شوہر کی خوبیوں کا دوسروں کے سامنے اظہار گھر کی فضاق و خوشگوار بنا دیتا ہے لہٰذا یہ اس ٹکنیک کا کھول کر استعمال کرتی ہے نو شوہر کے والدین سے حسن سلوک شوہر کے باں باپ کی عزت کرنا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا اچھی بیوی کی سب سے اہم نشانی ہوتی ہے یہ رویہ گھر کے ماحول میں توازن پیدا کر دیتا ہے آپ یہ ٹکنیک آزما کر دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کے نتائج حیران کر دیں اور دس شوہر کو اس کی فیملی کے اچھائی بتانا ہم سب مرد اپنی فیملی یعنی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے بارے میں سنسٹیو ہوتے ہیں وہ تمام خواتین جو اپنے خامدوں کو ان کے والدین اور بہن بھائیوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں وہ اپنے گھر کے ماحول کو خراب کر لیتے ہیں چنانچہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے خامد کو اس کی فیملی کے بارے میں کوئی نیگٹیو بات نہ بتائیں ہمیشہ ان کی اچھائیاں بیان کریں یہ ٹکنیک بھی آپ کے گھر کے ماحول کو اچھا بنا دیں گے یہ اچھی بیوی کی پہلی دس عادتیں بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں اگلی چالیس عادتیں بھی بیان کریں گے ہمیں یقین ہے یہ عادتیں بے شمار گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے لہذا آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنٹ اور پھر مقدر ضرور چینج کرے گی موسیقی